اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بلیم گیم شروع ہے وہی جو ہم پروگرام میں بات کرتے رہے خدشات کا ازاد کرتے رہے کہ صدارت اس وقت بھارت کے پاس ہے یونائٹ پرمیشن سیکیورٹی کانسل کی وہاں پر پاکستان کو انوائٹ نہیں گیا جاتا بابا ڈوگر صاحب یہ اب پاکستان کے لیے کیوں مشکلات ہو رہی ہیں یونائٹ اے یہ جو سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہے اس کا سن لیں مجھے ایک باب بتائیں کہ سیکیورٹی کانسل میں انڈیا اور افغانستان ان دونوں نے ملکے سارا ملوہ پاکستان پر ڈال دیا پوری دنیا نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھر آج وہی پہ کھڑے ہیں جہاں پہ سوویر یونین کے انخلاق کے وقت کھڑے تھے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ کھڑا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے افغانستان میں صورتحال بگڑ رہی ہے پاکستان میں بھی آپ کو ایک دہشتگردی کی لہر سی نظر آ رہی ہے اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بلیم گیم شروع ہے وہی جو ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں خدشات کا ازار کرتے ہیں کہ صدارت اس وقت بھارت کے پاس ہے نورٹ پرمیشن سکیورٹی کانسل کی وہاں پر پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا جاتا بابر ڈوگر صاحب یہ پاکستان کے لیے کیوں مشکلات ہو رہی ہیں کہ پاکستان نے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں شامل فریشی صاحب نے کہا ہے ہم امن کے لیے بات چیت کے لیے معامل ضرور تھے زامن نہیں تھے پاکستان گارنٹی کس طرح کر سکتا ہے جہاں نیٹو ممالک دو درجہ سے زیادہ ممالک امریکہ اس میں شامل ہے تیگر ممالک ہے روس بھی ہے پھر چین بھی ہے ایران بھی ہے ہمسائیوں میں تو یہ بھی ہیں نیٹو کے علاوہ بات تو ہو رہی ہے تو پھر وہ اگر کچھ نہیں کرتے ہیں پاکستان اکیلہ کیا کرے کیوں پاکستان سے اتنا زیادہ سمجھاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دے گا پاکستان کے افغانستان میں امن ہو جائے گا کس طرح سے اسامر صاحب آپ نے یہ بات اٹھی کی کہ نیٹو میں جویں 26 سے زیادہ ممالک ہے بے تاشا وسائل ہیں بے تاشا اسلحہ سارا کچھ ہے ساری سپر پاور اس میں تھی اس میں امریکہ بھی تھا فرانس بھی تھا اس میں برطانیہ بھی تھا اور یہ وہاں پر 20 سال رہی ہیں اور وہاں پر 20 سال میں یہ تو طالبان کو دبا نہیں سکیں اور اب جب یہ امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے اور سارا ملبا پاکستان پر ڈال رہا ہے اب یہ جو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ رہے اس کا سن لیں مجھے ایک باب بتائیں کہ سیکیورٹی کونسل میں انڈیا اور افغانستان ان دونوں نے ملکے سارا ملبا پاکستان پر ڈال دیا اب پاکستان بار بار درخواہت کر رہا ہے کہ جنہ آپ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پاکستان کا جتنا بس چلتا تھا انہیں طالبان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کروائیں میٹنگ بھی کروائیں اب اس میں کوئی حل نہیں نکلا تو اس میں پاکستان کا کیا قطور ہے امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے امریکہ نہ نکلے وہاں پر بیٹھ جائے اصل تو چیز یہ تھی کہ جب نیٹو فورسز وہاں پر تھیں ایک لاکھ سے زیادہ وہاں پر فواج تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پر امن قائم ہونے تک بیٹھتے اور ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پر ایک ایسا حل ڈھونڈ کے جاتے جو تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو سیپٹیبل ہوتا اب پاکستان دیکھیں شاہمود کیش نے بلکل صحیح کہا ہے ہم نے پہلے تیس سال بیٹھ سال جو ہے تیس سال سے ہم یہ تیس لاکھ فانیوں کو پال رہے ہیں اب وہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں مزید اکھانی جو ہے وہ ریفیجو جو ہمارے پاس آنے مائے پاس تو اپنے لوگ کو کھانا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ابھی ہم رو رہے ہیں کہ یہاں پہ مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لوگوں کو پیسے دینے کے لیے گورنمنٹ کے پاس چیز کوئی نہیں ہے لنگر سورسز ہے کوئی نہیں ہے ہم دس پنہ بیٹھ لاکھ فانیوں کو کسرہ سے پناہ دے سکتے ہیں تو سر جی اس کا حل یہی ہے کہ اب دوہا کافرنس ہو رہی ہے اس میں سب سے جو تالبان میں کہتا ہوں کہ ان کی ڈیمانڈ ٹھیک ہے یہ جو کٹ پتی گورنمنٹ ہے اسی کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے اسی کی وجہ سے وہاں پر سارا پھڑا ہے یہ گورنمنٹ وہاں سے ختم کی جائے چار سٹیک ہولڈر کو بٹھایا جائے ایک متفقہ کنسنس کے ساتھ گورنمنٹ بنا دی جائے آج خانہ جنگی ختم ہو جائے گی آج اسامہ صاحب اگر نیت ہے اگر امریکہ چاہتا ہے انڈیا چاہتا ہے وہاں پر خانہ جنگی نہ ہو اگر ساری پاورے چاہتی ہیں تو اس کٹ پتی گورنمنٹ کو ختم کرنا پڑے گا اور اس کی جگہ پر ایک کنسنس کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ایک متفقہ حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے اس کو تائم دیا جائے ایک سال کا دو سال کا وہ وہاں پر بیٹھے امن قائم کرے اس کے بعد وہاں پر الیکشن کروا دے یا جو بھی نیا پروسیجر وہ کر دیں لیکن اگر اسی طرح چلانا ہے تو پھر امن وہاں پر قائم نہیں ہو سکتا ہے پاکستان کی افغانستان کے لئے قربانیاں چالیس سالوں سے زائد پر محیط ہیں چالیس سالوں سے زائد پر محیط قربانیوں کا صلح یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے میں گزشتہ روز ہی کہہ سکتے ہیں کہ سلامتی کانسل میں افغانستان کے اوپر اجلاس تھا اور پاکستان کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گی تو کیسے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں افغانستان کے ہم فرنٹ لینڈ سٹیٹ تھے جنگ ہم نے لڑی ہے ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں ہمارا انفرسکچر خراب ہوا ہے ہمارے شہری مارے گئے ہیں بکلا تال بیلم کونسا ایسا سوسائٹی کا طبقہ ہے ٹیچرز کونسے لوگ ہیں جو نہیں اس جنگ میں استعمال ہوئے جو اس جنگ میں اس جنگ کا خاک و کون نہیں ہوئے کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئیں ہمارا کلیشن سپورٹ فنڈ ہمیں ملنا تھا وہ کہاں گیا نیٹو کی سپلائی کیا کچھ دیکھ لیں پوری دنیا نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھر آج وہی پہ کھڑے ہیں جہاں پہ سوویر یونین کے انخلاق کے وقت کھڑے تھے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیولائز ورڈ ہے یہ جو یورپ ہے جو اپنے آپ کو بڑا سیولائز کہتا ہے یہ جو امریکہ ہے یہ بڑا سیولائز کہتا ہے بیس سار یہ یہاں پر رہے ہیں اربوڈ ڈالر انہوں نے یہاں پر خرج کیے ہیں مجھے ایک باب بتائے سار اطباعی فلاں گئے یہاں سے نکل رہے ہیں انہوں نے دیا کہ افغانستان کو پہلا چواہ تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کو بام بیئے ہیں افغانستان کو بام بیئے ہیں افغانستان کو آنسو دیئے ہیں خون دیا ہے لوتھڑے دیئے ہیں افغانستان کے سکول باندھ کئے ہیں سبتال ختم ہوگی ہے حل کیا ہے ساڑھے تین لاکھ فوج ہے افغانستان کی ساڑھے تین ساڑھے تین لاکھ فوج ہے نو ارب روپے ان کا بجٹ ہے ساڑھے تین لاکھ سے زائد کی فوج ہے لیکن اس فوج کی اس طرح سے تربیت ہی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کمپیوٹر کے اوپر گیمیں کھیل کے وہ فوجی بننا چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کو شرم کے آخری حد جو ہے اس تک جاتے ہوئے اس معاملے کو پاکستان کو فرنڈ لائن پر جس طرح سے بم کھانے کے لئے پاکستان تھا جس طرح تمام جو قربانیاں تھی اس کے لئے پاکستان تھا ہجرت کر کے آئے ان کی خدمت کے لئے پاکستان تھا تو یہ پاکستان کو یہاں میجر رول جو ہے وہ ڈیزگینیٹ ہونا چاہیے دنیا کی قومیں یہ بات کریں کہ آپ وہاں پہ ہمیں امن کروا کے دیں میں آپ کو انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں ہماری فورسز ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری لیڈرشپ وہاں امن کے لئے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہاں امن ہو سکتا ہے اور افغانستان کا حل پور امن افغانستان کا حل افغانیوں کی اور افغانستان کے لوگوں کی اپنی حکومت سے ہے وہاں لویا جرگیا بلایا جائے وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ افغانستان وہ کون سا کبھی کہتے ہیں جی یہاں موڈرن افغانستان چاہیے کبھی کہتے ہیں بھرکے والا افغانستان چاہیے وہ بھائی ان سے تو پوچھ لو کہ وہاں کے لوگ ہیں ان کو اگر 20 سال بعد اسی دلدل میں پھر جھونکنا تھا آج جو تالبان کے محبہ ہیں وہ تالبان کی تعریفیں کر رہے ہیں جو دوسری دیگر پارٹیوں کے محبہ ہیں وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں افغانیوں کو کیا کسور ہے پاکستان کی صحیحی اس طرح میں پاگلو جیسی ہو گئے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ورلڈ پولیٹک کے اندر کس طریقے سے اپنا قدم رکھیں کیونکہ چاروں طرف سے اتنا پریشر ہے پاکستان کے اوپر اس کا دماغ پاگلو جیسی حرکتیں کر رہے ہیں اب پاکستان کے اوپر یہ پریشر آ رہا ہے امریکہ کے طرف سے کہ تالبان کو روکا ورنہ تمہیں ڈنڈا دے دے جائے گا اب پاکستان رو رہا ہے کہ 20 سال تک ہم نے امریکہ کے ساتھ سامند رکھے اور اس کا نتیجہ آج ہمیں یہ مل رہے کہ وہاں پر UNSC میں تو بھارت چیئر پرسن بنا بیٹھا ہے اور یہاں پر امریکہ ہمیں گیر کے مارنے کا تیاری کر رہے اور ساتھی ساتھی رو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی برباد کر لیا اور ملا ہمیں کچھ بھی نہیں اور کہہنے کہ ہم نے تالیبان کو اتنا پالا پوسا اور سارا افغانستان آج ہمارے خلاف ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے پاکستان کے ساتھ اس سامنے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اور اس میں پاکستان کا ہی دوش ہے جس طریقے سے ہر ملک کی جنگیں لڑی کچھ ڈالر کے لیے آج اس کو اس کا خامیادہ بکت نہ پڑ رہا ہے ان کے جرنلوں نے ملینس آف ڈالرس لیا امریکہ سے اور تالیبان کے خلاف جنگ لڑی اب تالیبان بھی ان سے ناراج ہے اور وہاں کے لوکل لوگ بھی مگر ان کو کوئی سولیوشن نہیں مل رہا اس لئے یہ روڑے ٹی وی میں بیٹھ کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے جائے ہیں دوستو دنے والد